ہمیں گزارش کرتا ہے جنہوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی کتابوں کو کھنگال لے کی ضرورت بھی نہیں ہے حسینیت و یزیدیت تو بہت واضح ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک سفید ورکہ لیجیے اور اس سفید ورکے پر ایک خط کھینچیے ایک لائن درمیان میں بچے بالخصوص یہ کام کریں کل کے دن میں ایک خط کھینچیں یہ پہلی محرم کا پہلا درس ہے درمیان میں خط کھینچیں لائن کھینچیں اور وہ لائن ریڈر قسم کی لائن ہونے شاہیے ایک طرف لکھیں حسینیت اور دوسری طرف لکھیں یزیدیت اب وہ کام جو حسینیت کے زمرے میں آتے ہیں اسے حسینیت کے نیچے لکھیں جو کام یزیدیت کے خاطے میں آتے ہیں اسے یزیدیت کے خاطے میں لکھیں لیں یہ دونوں کشتیاں تیار ہو گئیں اب اپنے بارے میں سوچیں آپ کتنے حسینی نظر آتے ہیں کتنے یزیدی نظر آتے ہیں اسی منظر کو دیکھ لیں آپ لکھیں گے نماز کی پابندی اس عمرے میں آتی ہے سارے سارے میرے سجب آپ دیں گے نماز کی پابندی کی اس عمرے میں آتی ہے حسینیت رودے کی پابندی حسینیت دین کا احیاء حسینیت اسلام کی بات حسینیت تلامتِ قرآن حسینیت علم دوست ہونا حسینیت توجہ نظر آتے ہیں حدایت کا طلب قار رہنا حسینیت یہ سب کہاں نظر آئیں گے حسینیت کے رزقِ حلال کی تلاش حسینیت حمزائے کے حقوق حسینیت وفاتار ہونا حسینیت دیندار رہنا نمازِ شب کا بھی پابند بن جانا یہ کہاں نظر آئے گا حسینیت کے زمرے میں نظر آئے گا اب ادھر آئیں بے نمازی ہونا ہے کسی میں جرد حسین کے خاتے میں لکھے شراب پینا ہے کسی میں جرد حسین کے خاتے میں لکھے کسی کی حق و پامال کرنا کسی کی چوری کرنا بتاہیں نہ کس کی خاتے میں یزیدیت کی خاتے میں اب اپنے دامن کو جھاڑیں اور اپنے کردار کو دیکھیں آپ کے کردار میں کتنی پرسنٹیجی حسینیت کی نظر آتی ہے کتنی یزیدیت کی نظر آتی ہے